موسیقی 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 چلیں پیش خبروں کی تفصیل آگاز کریں گے جب مکشمیر کے سرحدی علاقوں کی اس خبر کے ساتھ کے آنے والی کچھ دنوں کے اندر شاید بہتر اور اچھے دن جب مکشمیر کے سرحدی علاقوں میں رہائش پذیر لوگوں کے لئے آئے ہیں چونکہ دونوں پڑوسی مالک کے ساتھ تعلقات اس وقت اگرچے کشید گی ایک طرف چین اور دوسری طرف پاکستان کے ساتھ دیکھی جارہے ہیں لیکن سرحدی علاقوں میں پاکستان کے ساتھ لگنے والے علاقوں پر سرکار کی خاص طور سے نظر ہے اور دونوں مالک کے درمیان جنگبندی موائدی کے بعد جو خاموشی ہے لائن آف کنٹرول پر یا بن لقوامی سرحد پر سرحدی سیاحت کو فروغ دینے کے لئے حکومت کا مربستہ ہے اور انتظامے کی جانب سے اب ڈیپٹی کمیش کمیشنوں کو تحریری طور پر لکھا گیا ہے خط روانہ کیے گئے ہیں بانڈیپورا بھرامولا اور کپڑا عزلہ کے ڈیپٹی کمیشنرز کے نام تاکہ شمالی حصوں کے اندر ان تین عزلہ میں بانڈیپورا بھرامولا اور شمالی کشمیر کا کپڑا عزلہ جن میں شامل ہے یہاں پر سرحدی علاقوں میں ایسے مقامات کو چنا جائے ان کا انتخاب ہو سکے جہاں پر آج کے وقت میں سیاحت جا سکے اور سرحدی سیاحت کو فروغ دیا جا سکے کون سا ہی علاقے ہیں جو میزبانی کے لیے ہو سکتے ہیں میزبانی کی سلاحیت جن میں موجود ہے یہاں پر باہر سے یا مقامی سطح پر جو سیاحت جائیں وہ جا سکیں گے اس کے لیے زلطرکیادی کمیشنوں سے تفصیلات طلب کی گئی ہیں کوشش یہ ہے کہ بورڈر ڈسٹرکس کے اندر ٹیوریزم کو فروغ ملے بورڈر ڈسٹرکس کے اندر جو سرحدی سیاحت ہے اس کو فروغ ملے اور تینوں عزلہ میں آج کے وقت میں بھی حالات جیسے جیسے سازگار ہوں گے بہتر ہوں گے اور تقریباً ایک سال مکمل ہونے جا رہا ہے جب چوبیس اور پچیس تاریک کو فروری کے مہینے میں پچھلے سال بھارت اور پاکستان کے بیچ دی جی امو سطح کی باتچیت ہوئی فائر بندی پر اتفاق ہوا دونوں نے کہا کہ گولی باری روکنی چاہیے اور فائرنگ اگر روکتی ہے تو ایسے میں شاید پیش رفت بھی سرحدی علاقوں کے اندر ہوگی اور ستمبر میں گزشتہ برس وزارت دفاع میں وزر مملکت اجے بھڑ بیس رنگر میں انہیں سیاحت کے حکام اور دیگر سٹیک ہولڈرز کے ساتھ ایک میٹنگ کے دوران یقین دلایا تھا کہ مرکزی حکومت پور ازمے اور خطے میں سرحدی سیاحت کو فروغ دینے کیلئے ترجی بنیادوں پر کام کرے گی گزشتہ سال اگست میں بنگس ملکہ بھی انعقاد کیا گیا لیفٹنر گورنر منوج سنہا یہاں پہنچے تھے انہیں کہا کہ محکمہ سیاحت اور فوج دونوں بنگس جیسے دودراز مقامات پر یہاں پر جو بھی سیاحت ہیں گے ان کے لئے سہولیات پر آم کریں گے اور تبدیلی کے لئے ہر کسی کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا بنگس جیسے سرحدی مقامات کو اس علاقے کو سیاحتوں کے لئے سب سے محفوظ لیفٹنر گورنر نے کرا دیا تھا اس بیچ آج کے وقت میں جب صورتحال ایسی ہے جب فوج نے پندرمی کور کے جیسی اور ڈی پی پانڈے اس وقت موجود تھے تو انہیں بھی یقین دلائے تھا کہ دودراز علاقوں میں یہاں پر آج لوگ آنا چاہے تو ان کی طرف سے حفاظت کو یقین ہی بنایا جائے گا جبکہ انتظامیہ کو سرحدی علاقوں میں ہونے والی تقریبات کے ساتھ ساتھ موبائل ٹور بنانے میں سہولیات فوج کی طرف سے فرام کی جائیں گے اور فوج کے ذریعہ تمام یہ کام جاری رہے گا آنے والے وقت میں بھی اس طرح کے کام کو مزید بسد دی جائے گی کام تیز ہو جائے گا یہ انتظامیہ نے اس وقت ضرور کہا تھا ساتھ میں فوج کی طرف سے بھی کہا گیا تھا لیکن اب ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ اچھی خبر بھی ہو جس کے لئے انتظامیہ اس وقت کمر بستا ہے اور ہمارے پاس جو اطلاعات ہے کہ اب ڈیپٹی کمیشنر ذات مداخلت کر کے یہ بتائیں گے لیٹنر گورنر تک بات پہنچائیں گے کون سے علاقے ہیں جو محفوظ ہیں اور سرحدی علاقوں میں یہاں باہر سے اگر لوگ آئے تو انہیں بہتر سہولیات دستیاب ہو سکتی ہیں اس کے لئے ایک دمات اٹھائے جا رہے ہیں اور بورڈر ٹورزم کے لئے لیٹنر گورنر انتظامیہ آپ پورازم نظر آ رہی ہے اور اس پر کام بھی اس وقت شروع کر دیا گیا ہے ادھر پاکستان کے ساتھ ایک سو اٹھانوے کلومیٹر طویل سرحد کے ساتھ رہنے والے لوگ پاکستان کی طرف سے ڈرون کی سرگرمیوں پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور بی ایس ایف کے لئے طاقت بڑھانے والے بن گئے ہیں بی ایس ایف نے پاک بھارت سرحد پر ڈرون سرگرمیوں کے مختلق پہلوموں پر ایک سو چالیس سے زیادہ ڈرون آگاہی پروگرم ڈی اے پی کر کے لوگوں کو تربیت دی ہے بن لقوامی سرحد کے ساتھ ساتھ جہاں آر ایس پورا سیکٹر میں اکنور اور ارنیہ سیکٹر میں سرحدی بستیوں میں داخل ہونے کے بعد ڈرون سرگرمیوں کے بارے میں آبادی میں بیداری پھیلانے کے لئے مختلف فلیکس بورٹس بستیوں میں آگے کیے ہیں سوچیدگڑ کے رہائشی دیان سنگھ کہتے ہیں کہ سرحد کے قریب ڈرون کی سرگرمیوں پر وہ نظر رکھتے ہیں بی ایس ایف فوج یا دیگر ایجنسیوں کے ساتھ وہ بھی مترک ہیں تقنیقی نگرانی ہو یا کسی بھی طریقے سے اس وقت سرحدی علاقوں میں کوئی پریشانی ہو تو ایک سو ستر سے زیادہ بستیوں اور سکولوں میں ایک سو چوالیس ڈرون بیداری پروگرم جن کا انقاد عمل ملایا گیا اور بی ایس ایف کے افسران کہتے ہیں کہ سرحد پار سے ڈرون سرگرمیوں میں اضافے کے بعد بی ایس ایف نے گزشتہ سال آئی وی کے ساتھ ڈرون بیداری پروگرم شروع کیے ہیں جہاں پر عام لوگوں کی مداخلت کو یقینی بنائے جا رہا ہے ادھر سیاحت کو فروغ دینے کے لیے جہاں سرحدی علاقوں کے لیے سرکار نے پلان ترتیب دیا ہے وہیں پر مقامی سطح پر کئی پرائیویٹ پارٹنرز بھی آج کے وقت میں انتظامے کی اقدامات کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر بہترین اقدام کر رہے ہیں سیاحتی مقام گل مرگ میں بھی اگلو کیفے کشمیر میں سیاہوں کی نئی ایک توجہ کا مرکز بن رہا ہے اور ہماری اطلاعات کے مطابق سیاحتی مقام گل مرگ میں دنیا کا یہ سب سے بڑا اور پہلا اگلو تیار ہو رہا ہے جو اس سے پہلے سویزلینڈ کے اندر تھا لیکن اس سے بڑا اگلو یہ مانا جا رہا ہے اگلو جس کی انچائی 37 اور چڑھائی 47 فیڈ بتائی جاتی ہے اس بیچ 3 دسمبر سے بتائی گیا تھا کہ اگلو پر کام شروع ہوا یعنی دسمبر 2021 میں اس اگلو پر کام شروع ہوا جنوری کے 31 دن گزر گئے کام آج بھی جاری ہے اور سب سے بڑا اگلو یہ اب تک کی تاریخ میں بتائی جاتا ہے کہ شمالی حصے کے اندر ہوگا 3 دسمبر سے جس اگلو پر کام شروع ہوا تھا یہ کیفے کی شکل اختیار کرے گا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مقامی سطح پر لوگ ہوں یا گیر ملکی لوگ ہوں ان کی توجہوں کا یہ حصہ اس لیے بھی مرکز بن رہا ہے گزشتہ برس بھی اسی طرح کا ایک اقدام چند لوگوں کی طرف سے نیجی طور پر کیا گیا تھا لیکن سرکار کی جانب سے اٹھائے جانے والے اقدامات جو اب تک کافی کارگرد ثابت ہوئے ہیں سیاحتی شعبے کے ساتھ وابستہ لوگوں کی طرف سے اس طرح کے اقدامات ایک بار پھر سے شروع کیے گئے ہیں اگلو کو تیار کرنے میں آج تک پندرہ سو کے قریب مزدوروں نے کام کیا ہے جو ابتدائی ہمارے پاس اطلاعاتیں بتاتی ہیں اور برف کے اگلو جو ہے برف سے بنایا جانے والا ایک طرح کا مقام ہے ایک طرح کا ہٹ ہے ایسا دھنچہ بنانے کی کوشش ہے جو سیاہوں کی توجہ کا مرکز بنے اور یہاں پر خدمات بھی لوگوں کی طرف سے انجام دی جائیں گی جہاں پر مقامی لوگ بھی آ سکیں گے اور باہر سے آنے والے لوگ بھی لطف اندوز ہو پائیں گے اس بیچے آپ کو بتائیں کہ اگلو وادی کشمیر کے اندر ایسا پہلا کوئی اقدام نہیں تھا پچھلے سال بھی جیسا کہ میں نے پہلے بتایا جمع کشمیر کے اندر اس شمالی حصے میں جہاں پر سیاہوں کی ایک اچھی خاصی تعداد نظر آتی ہے بڑی تعداد میں یہاں پر اس سے پہلے بھی کوششیں ہوئی ہیں لوگوں کی طرف سے کوششیں کی گئی ہیں ان کوششوں کا نتیجہ یہ تھا کہ اگلو پچھلے سال تیار ہوا تھا کئی لوگوں نے یہاں پر چائے کی چسکیاں لے کر بھی موسمیاتی تبدیلی اور دوسری طرف اگلو سے وہ لطف اندوز ہوئے تھے خوبصورت مناظر اپنے موبائل فون یا پھر کیمرو میں انہوں نے قید کیے تھے لیکن اس بار تھوڑا سا نظارہ ہٹ کر ہونے والا ہے مختلف ہوگا لیکن ایکسپیرینس شاید اچھا ہو پچھلے سال سے بہتر سہولیات دینے کی کوشش ہے اور سیاہتی مقام گلمر کے اندر اگلو کیفے کشمیر میں سیاہوں کی جہاں توجہ کا مرکز بن رہا ہے وہیں مانا جا رہا ہے کہ نہ صرف جنوبی ایشیا کے اندر بلکہ ملک کے کسی بھی خطے کے اندر جہاں پر سیاہ سب سے زیادہ آتے ہیں اس طرح کا کیفے اب تک نہیں بنا ہے اور اس سے پہلے سویزلینڈ کے اندر اتنا بڑا کیفے تھا لیکن اس کو ریکارڈ توڑ سطح پر پہنچانے کے بعد شمالی حصے کے اندر یعنی جب مقشمیر میں بننے والا یہ اگلو کیفے سویزلینڈ کے اس کیفے سے بڑا ہے جو اپنے آپ میں ایک ریکارڈ مانا جا رہا ہے اشفاق ڈار کے پاس چلتے ہیں ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ ہیں اشفاق اگلو کے حوالے سے اور کچھ جانکاری کیا ہے شیئر کیجئے گا اور اس اگلو کے بننے کے بعد جب سے یہ بننا شروع ہوا ہے کتنی توجہ سیاہ مقامی سطح پر یا گہر ملکی سیاہ اس خوبصورت علاقی کی طرف دے رہے ہیں اس طرح سے آپ نے سکر کی سہتگیقا بھول مرک میں دوسری بات ہے اب یہ پہل کی جانی کہ سہتگیقا بھول مرک میں جو اگلو تیار کیا جا رہا ہے یہاں پر سیاہوں کو ساہتگل مرک میں جو بتا چلتا کہ اب اگلو پر دوبارہ سے کام شروع کیا گیا ہے سمبر آج دسمبر پر کام شروع کیا گیا ہے اور خاص بات یہاں ہے کہ سولہ سوکی مزدرین ہے کام کے اور اس میں جو ہے پرف کی ایچے جو ہوتی ہے پرف کی ایچوں سے یہ اگلو جو ہے تیار کیا گیا ہے اور آہ سنتیس کے قریب اس کی اونچائی ہوگی اور یہاں پر سنتالیس کے قریب اس کی جو ہے لمبائی ہوگی اور یہ جو ہے آہ ہی نے کئی آہ اشیاء میں جو سب سے پہلا جو ہے یہ اپنا مقام جو ہے پائے گا یہ اگلو سہت پاکل مرگ میں اور پیشلی دفعہ بھی یہاں پر جو ہے کولائی گرین کی طرف سے جو ہے کوشش کی گئی تھی جو سہیہ آ رہے ہیں انہیں جو ہے مزید یہاں اگلو طور پر کچھ لوگوں کی طرف سے یہ کوشش کی جاری تاکہ سیاہوں کی توجہ کا مرکز آلڑی تو گل مرگ بنا ہے لیکن اور بھی سیاہ یہاں پر پہنچے یہ تو نیجی طور پر کوشش ہے سرکاری طور پر یا محکمے کی طرف سے کیسی دلچسپی ظاہر کی جاری ہے اس اقدام میں محکمہ کی طرف سے جو کوششیں کی جاری تھی جاؤں ونٹر کے لیکن ہماری کوشش رہتی ہے کہ وادی کشمیر جو اس پار بارباری کم بھی ہوئی ہے لیکن سہیہ کھانچی بارباری ہوئی ہے تو ان کی کوشش ہے کہ وادی کشمیر زیادہ سے زیادہ سیاہ راگیب ہو اور تاکہ یہ جو اگلو کیفی یہاں پر بنایا گیا ہے اس اگلو کیفی کو بھی دیکھنے کے لیے آئے تاکہ سیاہ ہاتھ پر مزید یہاں پر سہیہ گل مرگ میں چار چار لگ سکتے ہیں بہت بہت شکریہ اشفاق تمام جانکاری کے لیے تو دنیا کا سب سے بڑا اگلو کیفی شمالی کشمیر کے گل مرگ میں بن رہا ہے شمالی کشمیر کے بعد جنوبی کشمیر کے پلواما کی بات جہاں پر ڈیریکٹر ہیل سرویسز کشمیر ڈاکٹر مشتاق احمد راتھر نے زلہ اسپتال پلواما میں ڈاکٹروں کے ادم موجودگی کی وجہ سے مریض کی موت کا سنجیدہ نوٹس لیتے ہوئے تحقیقات ہونے تک چار ڈاکٹروں کو موتل کرنے کا فیصلہ لیا ایک مریض کی اسپتال میں موت ہوئی تھی ملازم بتایا جا رہا تھا اور ڈیریکٹر ہیل سرویسز کشمیر نے چار ڈاکٹرز موتل کر دیئے جب تک انکوائری مکمل ہوتی ڈی سی پلواما میں پلواما کی جانب سے تین رکنی تحقیقاتی ٹیم بھی جو کل ہی تشکیل دینے کی بات ہوئی تھی اور زلہ اسپتال پلواما میں جب مریض کی موت ہوئی تھی اس کے بعد انتظامیاں پر کافی سوال اٹھے تھے کہ ڈاکٹروں کے عدم دستیابی کے سبب اس طرح کا واقعہ پیش آیا ہے اور ڈیریکٹر ہیل سرویسز کشمیر نے ایک حکم نام جہاں جاری کیا یہ اس وقت ہوا جب چار رکنی تحقیقاتی کمیٹی زلہ ترکیاتی کمیشنر کی طرف سے بھی تشکیل دی گئی ہے ڈیریکٹر ہیل سرویسز کشمیر مشتاق احمد راتھر کی طرف سے جو آرڈر جاری کیا گیا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ جو واقعہ پیش آیا زلہ اسپتال پلواما میں مریض کی موت کی تحقیقات کو مدنظر رکھتے ہوئے ڈاکٹر ہلال احمد میڈیکل آفیسر ڈاکٹر گلزار احمد میڈیکل آفیسر ڈاکٹر الفرنفی ڈاکٹر جو یہ بھی میڈیکل آفیسر ہیں اس کے کو بھی فوری طور پر موطل کر کے ڈیریکٹریٹ ہیل سرویسز کشمیر کے ساتھ منسلک کر دیا گیا ہے ادھر دیر شام گئے ڈیریکٹر ہیل سرویسز کشمیر ڈاکٹر مشتاق احمد راتھر نے جو حکم نامہ جاری کیا ہے اس میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ 31 جنوری 2022 کو یعنی پرسوں جو زلہ اسپتال پلواما میں پیش آیا واقعہ تھا اس کی تحقیقات کے لیے چار اپنی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے اور کمیٹی میمبران کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ دو دنوں کے دوران اپنی مفصل ریپورٹ جمع کریں تحقیقاتی کمیٹی میں ڈیپٹر ڈائریکٹر شوبہ دندان ڈائریکٹر جمبات ٹیکنی اور اس کے علاوہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ڈاکٹر کوسر امین کے علاوہ کنسلٹنٹ جی این ایل ایم ناصر شمس سینئر اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیلتھ سرویسز محمد سلطان کو شامل کیا گیا ہے جو تحقیقات کریں گے اور آج شام یا کل تک ریپورٹ پیش کرنے کو کہا گیا ہے یہ بات قبل ذکر ہے کہ زلہ اسپتال پلواما میں منسپلیٹی کے ایک ڈرائیور کا دورانے ڈیوٹی ہارٹ اٹیک ہوا تھا ملازمین نے اس ڈرائیور کو دوپہر تین بجے اسپتال منتقل کیا لیکن ڈاکٹرز یہاں موجود نہیں تھے جس کی وجہ سے اس منسپلیٹی کے ڈرائیور کی موت ہو گئی تھی جس کے بعد کافی معاملہ گرم آیا بلاخر انتظامیہ نے سنجیدہ نوٹس لیا تین رکنی تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جو ایک دو دنوں کے اندر ریپورٹ جو ہے وہ پبلک جو مین بھی لائے گی آلہ حکام کے سامنے بھی رکھے گی لیکن اس مریض کی موت کے بعد چار ڈاکٹروں کو موتل کرنے کی احکامات فوری طور پر سادر کر دیے گئے ہیں سردزہ پونچ کے مہنڈر تحصیل میں چائے کے ایک سٹال پر تین سیلنڈر یک کے بعد دیگر پھٹے دھماکا ہوا اور پولیس اور فائر برگیڈ کا عملہ اس کے بعد موقع پر پہنچا کاروائی شروع ہوئی لیکن اس دوران آتیزدگی میں بتایا جاتا ہے کہ ڈاک بنگلوں کے قریب مہنڈر ٹاؤن میں ٹی سٹال میں تین سیلنڈر کے دھماکوں کے بعد نقصان تقریباً نو لاکھ کے قریب مالی طور پر ہوا ہے اگرچہ کوئی نقصان جانی طور نہیں ہوا لیکن تین دکانیں جل کر خاکستر ہوئی ہیں نو لاکھ کے قریب جو تخمینہ لگایا جا رہا نقصان ہوا ہے اس کے بعد انتظامے نے بھی نوٹس لیا ہے پولیس تحقیقات کر رہی ہے تقریباً تین سے سواتین کے بیچ میں علل صبح کا یہ واقعہ ہے اور اس کے بعد فوری طور پر بچاؤ کاروائی شروع کی گئی لیکن جو جانی نقصان تھا وہ اگرچہ نہیں ہوا ہے مالی نقصان کافی زیادہ ہوا ہے جس سے نہیں بچا جا سکا تین دکانیں ان دھماکوں کی زد میں آئی ہے بتایا جاتا ہے کہ آگ لگی اس کے بعد سلنڈر اس کی زد میں آئے اور ایک کے بعد ایک تین دھماکے ہوئے جس میں مقامی لوگ چونکہ گھر بھی اس کے ساتھ تھے موجزاتی طور پر مقانات تو بچ گئے لیکن تین دکانیں مکمل طور خاکستر ہوئی ہیں اور ابتدائی جو تخمینہ لگایا جا رہا ہے نو لاکھ کے قریب نقصان ہوا ہے دوسری طرف انتظامی کے طرف سے بھی معافضہ دیا جائے گا یا نہیں اس کے لئے ایک طرف پولیس تحقیقات کر رہی ہے لیکن انتظامیہ بھی اپنی سطح پر اس وقت کاروائی شروع کر چکی ہے میری جی سی صاحب سے ایجین صاحب سے یہ اپیل ہے کہ یہ گریب آدمی تھا اس کا بہت بڑا نقصان ہوا اس کی بربائی کی جائے اور مرکے پر ویژن کی جائے ایپ آئی آر لگائی جائے تو اس کے بعد جو ہے اس کا جو نقصار ہوا ہے رات کو تین بجے ہوا ہے یہ پتہ نہیں ہے کہ اس کاروائی سے ہوا ہے لیکن بہت بڑا نقصان ہے بارہ پندرہ لاکھر بے کا اس کا نقصان ہے اس کی بربائی کی جائے رات کو تقریباً تین بجے کا یہ واقع ہے کہ ایک یہ دکاندار ہے ممتاز نام میں اس کا چھوٹا سا کرو بار تھا اس کا بہت مہنتی تھا لیکن اس کا نقصان ہوا لگ بک بارہ پندرہ لاکھر بے کا نقصان ہے میں زیرا انفرورامیہ اور بالخصوص تحصیل انفرورامیہ سے میری گزارش ہے کہ اس کی نقصان کی بربائی کریں آج ڈیجی صاحب کا دربار ہے سترال میں میں آپ کے اس چینل کے مادیوں سے ڈیجی صاحب سے گزارش کروں گا کہ سپارٹ ویزٹ کریں اور آکے دیکھیں اس کا جتنا نقصان ہے ریڈ کراس سے اس کا نقصان اس کا پھورا کیا جائے آپ کو ہم تو سوئے ہوئے تھے تو سبا تین بڑے تین بڑھ کے پچیس منٹ پر ہمیں پھونک ہوا کہ بھئی آپ کی جل رہی یاد لگی جب میں آیا تو بس نیڈری پھٹے تھے پوری آگی یاد بائی برویڈوانوں کو جا کے وہاں سے اٹھا کے لائیا ہوں اور کتنا نقصان ہوا نقصان تو دربارہ بڑھ کا ہے نگ کیا لگی کیسے لگنے کی کیا وجہ وجہ کیا پتا سکتی لگائی گئی اور کیسے ہو سکتی شاہر سکتے والا تو کچھ تھانی بور پورا سا اسلام کیا جیسے آپ پر پتا ہوگا جی جی تی رات پچھے رات ساڑھے تین بجے کے قریب ایک بڑا انپارچنیل انسی ریل یہاں لینٹے ٹاؤن میں گولد میں ہوا ہے جو ڈاغبنگلہ کے بلکو نزدیک ہے جہاں کوئی ساڑھے تین بجے کے قریب ڈو بلاسٹ ہوئے اور سب ملاتے میں بھی پہنگل ہو گیا تھا کی کیا کس وجہ سے ہویا ہے وہ دو سلنڈر پتنے کی وجہ سے وہ آواز کافی آئی تھی اور اس میں دو دکانے جو ہیں وہ جلی ہیں اس میں مومتاز احمد سنب ہدایج اللہ جو کی گولد کا ہی رہنے والا ہے میمڈر ٹاؤن کا اور دوسری دکان ہے شکیل احمد کی جو کی سیتا پور یو پی کا رہنے والا ہے اس کی کوئی کمبلوں کی دکان تھی اور مومتاز احمد کی تیس طال تھا تو اس کے بعد ریبنیو ٹیم اور پولیس ٹیم اور ایف آئی آر موقع پہ پہنچے ہیں اور یہ آہ کو بجھا دیا گیا ہے اچھا یہ رہا کہ کوئی جان کا نقصان نہیں ہوا لیکن جو نقصان ہوا ہے اس کی ہم پورا اس کو اسیس کر رہے ہیں وہ جلدی سے بات سردزلہ راجوری کی جہاں پر سب ڈویزن تھنا منڈی کے منحال گلی علاقے میں بارہ سے پندرہ افراد پیدائشی طور آنکھوں کی روشنی سے محروم ہیں جن میں اکثر تعداد بچوں کی بتائی جاتی ہے مقامی لوگوں کی معنی تو حال ہی میں دو بچے جن کی پیدائش ہوئی ہے چند روز قبل کی بات ہے وہ بھی آنکھوں کی روشنی سے محروم پائے گئے وہیں دیگر دو بچے بتدریج قرآن کریم کا تیسرا اور آٹھمہ پارہ حفظ کر رہے ہیں جس سے قدرت کا کرشمہ ہی سمجھا جائے گا اس سلسلے میں منحال کے عوام یہ بھی کہتے ہیں کہ محکمہ صحت یا لیفٹنٹ گورنر انتظامی فوری طور پر خصوصی ٹیموں کو اس علاقے میں روانہ کریں اور آب و ہوا پانی یا مٹی کی جو ہے اس وقت جانچ ہونی چاہیے تاکہ آج کے وقت میں جو نقصان مقامی آبادی اٹھا رہی ہے آنے والی نسلوں پر اس کے منفی اثرات مرتب نہ ہو جہاں پر بیشتر لوگ جو بینائی سے اس وقت محروم ہیں اور چھوٹے چھوٹے بچے جو زندگی کے کئی خواب سجائے بیٹھے ہیں شاید یہ خواب اسی طریقے سے خواب بھی رہ جائیں حقیقت میں تبدیل نہ ہو کیونکہ پندرہ کے قریب ایسے لوگ ہیں پیدائشی طور آنکھوں کی روشنی سے محروم ہیں اور ان میں بیشتر جو بچے ہیں آج کے وقت میں بھی خواب سنجوئے ہوئے ہیں لیکن شکایات انتظامیہ سے ہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ سر گرمنٹ آگے میری یہ اپیل ہے کہ آپ نے پہلے بھی پوچھا کہ آپ پڑھنا چاہتے ہو یا نہیں سر میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ ہمارے پاس آنکھیں نہیں پر یہ ہے سر دل ہے سر تو ہماری سو ہوای شوتی ہے سر کیونکہ ہم بھی آگے بڑھیں سر ہم بھی آگے بڑھیں اور ہم بھی آپ نے کچھ کریں سر ہمارے ماب ماب کب تک یار زندہ رہیں گے سر میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم آپ نے پلبوتتے پر جیئے سر اور رہی چرپنشن کی بات سر ایک ہزار میں کیا تھا سر سر کیا تھا سر میں یہ چاہتا ہوں کہ جو بھی گورمنٹ جو بھی ہیں بڑے ہیں جو بھی ہیں سر وہ ہمارے جلیے اتنا کریں میں ان سے یہ نہیں کہتا کہ آپ کروڑ دو یا دو کروڑ دو نہیں میں یہ چاہتا ہوں سر کہ وہ اتنا کریں کہ جس سے ہماری خواہشات بھی پوری ہوں بچپن سیسے ہیں اور پڑھنے میں انشاءاللہ ہمیں درسہ مدنی دارو علوم انحال کے اندر ایڈمیشن لیا اور آٹھ پارے حفظ کی ہیں اوزو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا انزلناکھ فی لیلت القدر وما ادراکما لیلت القدر لیلت القدر حیر من الف شہر تنزل الملائکت ور روح فیہا بی ازن ربهم من کل امر سلامنہی حتی مطلع الفجر صدق اللہ العظیم آپ نے پیش کیا ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایک پوری فیملی کے لیے پورے گھر کے لیے بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے تو تقریباً یہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جسٹرک رجوری کی تحصیل تھنہ منڈی کے گاؤں منیال جو ہے اس میں تقریباً یہ دس بلائنڈنیس لوگ پائے جاتے ہیں ابھی حال ہی میں تقریباً دو تین نیو بیبیز ہیں جو بھی اسی چیز کا شکار ہیں اب میں آپ کو بتاؤں کہ ان میں کچھ تو بزرگ بھی ہو چکے کچھ نوجوان ابھی پڑ رہے ہیں یہاں پر لیکن ہم آپ کے ماتم سے یہ گزارش کرنا چاہیں گے کہ جیسے ملک کی دوسری ریاستوں میں دوسرے حصوں میں بلائنڈنیس لوگوں کے لیے سکولز ہیں یا ان کے کھیل کے لیے بہت ساری چیزیں مہیا کی جاتی ہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ اس علاقے میں بھی ان بچوں کو ان بلائنڈنیس لوگوں کو یہ چیزیں فراہم کی جائیں ان کے لیے ایک سکول کھولا جائے جہاں یہ پڑ بھی سکے اور کھیل میں بھی حصہ لے سکے کیونکہ یہ اس چیز کا بڑا اشتیاق رکھتے ہیں بہت شوک رکھتے ہیں دوسری بات میں یہ کہوں گا کہ جیسے دوسرے حصوں میں ایسے لوگوں کی بہت سی امداد کی جاتی ہے یہاں حکومت کی طرف سے ون تھوزن روپیز ان کو منتھلی پینشن کے طور پر دی جاتی ہے لیکن وہ ناکافی ہم یہ چاہتے ہیں کہ اور اگر ان کی امداد ہو سکتی ہے یا کی جا سکتی ہے تو وہ کرنی چاہیے مرکزی وزارت سہت کے مطابق بھارت میں کرونا وائرس کے ایک لاکھ اکسٹھ ہزار تین سو چیاسی نئے کیسز کی تصدیق ہوئی ہے اس دوران دو لاکھ اکیاسی ہزار اکسو نو مریضوں نے شفایہ بھی حاصل کی ہے جبکہ پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک کے مختلف ریاستوں میں ایک ہزار سات سو تین تیس افراد کی موت ہوئی ہے ملک میں فائل کیسز کی تعداد بھی سولہ لاکھ اکس ہزار چھ سو تین تک پہنچی ہے وہیں ملک کی مختلف ریاستوں میں اب تک مجموعی طور پر تین کروڑ پنچانوے لاکھ گیارہ ہزار تین سو سات افراد کوویڈ نائنٹین کو شکست دینے میں کامیاب رہے ادھر مرکز کے زیر انتظام جمہ کشمیر میں بھی کوویڈ نائنٹین کی تشکیسی ٹیسٹوں میں اضافے کے ساتھ ہی متاثرین کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا ہے پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کی تشکیس کے لیے بہتر ہزار پانچ سو انسٹھ ٹیسٹ کیے گئے جن میں اکیانمے مسافروں سمیت مزید دو ہزار سات سو اکیان افراد متاثر ہوئے ہیں متاثرین کی مجموعی تعداد جمہ کشمیر کے اندر چار لاکھ اٹیس ہزار ایک سو چھتر تک پہنچ گئی ہے اسی دوران وائرس سے مزید نو افراد کی جان پچھلے چوبیس گھنٹوں میں گئی متاثرین کی مجموعی تعداد چھالیس سو تریاسی تک پہنچ گئی ہے محکمہ سہت کی جانب سے جاری کیے گیا آداد و شمار کے مطابق جمہ کشمیر میں چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کی تشکیس کے بعد ستائیس سو اکیان افراد متاثر پائے گئے جن میں گیارہ سو پانچ جمہو سے جبکہ سولہ سو چھالیس افراد مقامی سطح پر رابطے میں کرونا کا شکار ہوئے ہیں کشمیر میں بھی سولہ سو چھالیس افراد کوویڈ نائنٹین کا شکار ہوئے جن میں بیشتر لوگ مقامی سطح پر ٹیسٹنگ کے دوران کرونا کے لئے مصبت پائے گئے ہیں ادھر جمہو صوبے کے اندر جمہو زلا سر فہرستے جہاں پر امواد کی شرح کے ساتھ ساتھ کرونا کے فعال کیسز میں بھی مسلسل تیزی دیکھی جا رہی ہے اور وادی کشمیر سے سرنگر زلا سب سے اوپر ہے جہاں پر اب تک کوویڈ نائنٹین کے سب سے زیادہ کیسز ہیں جس کے بعد انتظامیہ نے دو سو سے زیادہ علاقوں کو کوویڈ کنٹینمنٹ زون قرار دیا ہے نادرباغ، ہیدر میدان، وائل کنگن، وستی زلا گاندربل کے لوگوں کو بجلی کے حوالے سے مشکلات کا سامنا ہے بجلی کی ترسلی لائنوں کے ادم دستیابی علاقے کی عوام کے لئے پریشانی کا سب سے بڑا سبب ہے لوگوں کے مطابق ایچ ٹی لائن سے علاقے کی رہائشوں کو خطرہ ہے تاہم مطلقہ محکمہ اس جانب کوئی توجہ نہیں دے رہا ہے اور پرانی تاروں سے یا پرانی ترسلی لائنوں سے اور عارضی لکڑی کے خمبوں سے آج کے وقت میں بھی کام چلائے جا رہا ہے جو ایک بڑی پریشانی کا سبب ہے جناب ہم مجبور ہو کہ آپ لوگوں کو بلانا پڑا پچھلے سال سے نہ یہاں کوئی انسپیکٹر آتا ہے نہ کچھ ایک ہی لیل میں نے بیچارہ وہی نظر شذر کرتا ہے یہاں پہ تو ہمیں یہاں پولوں کی اور تاروں کی بہت مشکلات ہیں آپ کو دکھایا بھی ہم نے سر گراؤن لیول پہ ان کا بھی بند آیا گراؤن لیول پہ ایک سال سے ہم نے وہ دکھانے نہ ہمارے پاس پول ہیں اور آگریمیٹ سب گریب لوگ ہیں کوئی گورنمنٹ ہے سب پہ آگریمیٹ ہے کوئی ایسا گر نے جس پہ آگریمیٹ نہیں ہے تو پولوں کا سب کو پریشانی یہ مسئلہ ہے کسی کے گھر میں پول نے لکڑیو پہ ہم تارے چلاتے ہیں اور تار بھی پورا نہیں ہے کہیں ہم نے کریر تارے لگایا ہے سنگل تار چلتی ہے جناب تو ہم نے ایڈمیشن سے بھی بہت بار گزارش کی ہم نے اپلیکیشن ہی بہت ڈالی تو ہزار گیرہ میں جب ہم پنچ بنجے تب سے ہم اپلیکیشن ہی کر گراؤن لیول پہ دیکھو کہ ہمارا حال کیا ہے پولیں نہیں تار نہیں اکثر ہم لوگ کی گناہ کیا اگر ہم نے ایڈمیٹ کیے فیز بھی برابر برتا ہے تو گناہ کیا ہے ان غریب آم کا تو اب ہم مجبور ہیں آپ کی مہدیم سے یہ ایڈمیشن کو پہنچانا ڈی سی گاندربل کو جناب جو بھی اس میں ہیں بڑے بڑے آفیسرز ہیں پی ڈی ڈی کے ان کے ان کو بھی میں گزارش کرتا ہوں بھائی مہربانی آپ آپ نہیں کوئی بندہ گراؤن لیول پہ بھیجے حقیقت دیکھیں کینکہ ہے کیا میں یہاں ہی رہتا ہوں ہیڈر میدان نظری باپ یہاں سے یہاں ٹرانس فارم لگا ہوا ہے یہاں سے اوپر تک نہیں پولے نہیں کچھ ہے نہیں نسپیٹر آتا ہے یہاں پہ کوئی نہیں کوئی نہیں آتا ہے یہاں ایک لیول میں نے یہاں رہنے والا ہیں یہاں گھڑی باپ اس کو ہم لوگ پون کرتا ہے یہ تارے ٹھیک کرو وہ ٹھیک کرتا ہے بھوٹے پہ لگا ہوا ہے تار وہ اس کو آتا ہے اس کو ٹوچن کرتا ہے تو جاتا ہے اس بیچارے کو نہیں تارے نہیں کوئی کچھ نہیں ہے ہاں پر سال ایک بندہ آیا تھا پتا نہیں کون تھا وہ میں جانتا نہیں تھا وہ آیا تھا اس نے ادھر ویڈیو سفت شوٹنگ اٹھایا تھا تو دکھایا ان کو اسے بات پتا نہیں خبروں کے اس بلٹن میں موسیقی